بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا لیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم ٹی ایش تری زیرو ون ملٹی ویریبل کیلکولیس اسائنمنٹ نمبر ون ہے جس میں لیکچر الیون ٹو سکسٹین انکلوڈ کیے گئے ہیں ٹوٹل ففٹین مارکس ہیں اور ڈیو ڈیٹ الیون جون ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ون ہے اس کے بعد کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ اپنی اسائنمنٹ تب سالف کر سکتے ہیں جب آپ کے الیون ٹو سکسٹین لیکچر اچھے سے ریڈی ہیں آپ نے اپنے لیکچر جو ہیں وہ الیم ایس میں جا کر اپنے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ ایک بار آپ نے سن لینے ہیں اس کے بعد اپنی اسائنمنٹ وی یو الیم ایس کے ذریعہ اپنے اپلوڈ کرنی ہے ای میل کے ذریعہ ایکسپٹ نہیں ہوگی آفٹر ڈیو ڈیٹ میں بھی آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوگی سلوشن فائل کے اوپر آپ نے آئی ڈی ضرور لکھنی ہے اور سٹوڈنٹس جو فانٹ سٹائل ان ڈاکومنٹس میں یوز کیا گیا ہے وہی آپ نے اپنی اسائنمنٹ میں یوز کرنے ہیں میتھ ٹائپ یوز کرنے ہیں ایکویشن ایڈیٹر یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایم ایس ورڈ فارمیٹ میں اسائنمنٹ بنانی ہے کسی اور فارمیٹ میں نہیں بنانی کلر فل بیک گراؤنڈ آپ یوز نہیں کر سکتے اور لاسٹ پہ اپنی اسائنمنٹ خود بنائیں اور کسی سے نہ لیں یا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اگر آپ کی اسائنمنٹ کپی ہوگی تو آپ کو زیرو مارکس ملیں گے کویسٹن نمبر ون ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے والیوم بانڈڈ بائی دا پلانز یہ پلان دیا گیا ہے ان کی ایکویشن دی گئی ہے ان کی ویلیو دی گئی ہے ہم نے ان کا والیوم فائنڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گریڈینٹ آف فنکشن فائنڈ کرنا ہے اور ڈائریکشنل ڈائریویٹیو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے جبکہ ہمیں ویکٹر بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس یہ دو کوسٹن ہے جن کو ہم نے سالو کرنا ہے تو ان کے سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اس کے علاوہ ہم آپ کے لئے کچھ آفرز لائے ہیں وہ آفرز یہ ہیں کہ اگر آپ پورے سمیسٹر کی ذمہ داری ہمیں دیتے ہیں تو ہم آپ کی تمام آسائنمنٹ آپ کے تمام کوئیز اور جی ڈی بھی ہم کریں گے اور بہت کم پرائز پر کریں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ آسائنمنٹ یا کوئی کوئیز جو ہے وہ کروانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں وہ بھی آپ کو بہت کم پرائز پر جو ہے وہ چیزیں ملیں گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزیلٹ ہوگا اوکے سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس سلوشن میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیاب تک پہنچ سکے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ڈسکریپشن میں جو ہے وہ ہمارا ویڈس ایپ نمبر دیا ہوگا ہے اس پہ آئیں ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو بہت ہی کم ریٹ پہ پیڈ سروس دے رہے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزیلٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اوکے سٹوڈنٹس تو بڑھتے ہیں سلوشن کی طرف سلوشن میں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنے ہے آپ نے ٹاپ کی اوپر یہ سلوشن ہے سب سے اوپر آپ نے کیا کرنے ہے اپنی آئی ڈی اور نیم جو ہے وہ منشن ضرور کرنے تو اس کا کوسٹن میں نے نہیں لکھا اس کا سلوشن جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں ہمیں دو ویلیو دیئے تھیں ایک ایکس کی اور ایک وائی کی لیمٹ دیئے تھیں زی ہمارے پاس نہیں تھی تو ہم نے اس ایکویشن سے زی کی ویلیو نکالی اب یہ زی کی ویلیو نکالنا چاہتے ہیں تو ایکس اور وائی دوسری سائٹ پہ جائیں گے تو دونوں مائنس ہو جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس سکس مائنس وائی مائنس ٹو ایکس ہو جائے گا تو یہ زی کی لیمٹ آگی چونکہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا زیرو ہے اور لاسٹ پوائنٹ پھر کے آئے گا سکس مائنس وائی مائنس ٹو ایکس ٹھیک ہے تو والیم کے لیے ہم نے ٹرپل انٹیگریشن لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے والیم میں لینٹھ بریتھ اینڈ ہائٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس ایک ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زی ایکسز یوز ہوگا یہ تھری ڈائمینشنل شیپس ہوتی ہیں اس لیے ہم ٹرپل انٹیگریشن یوز کریں گے ایکس کی جو لیمٹ ہے زیرو ٹو ٹو ہے وائی کی لیمٹ جو ہے وہ سکس مائنس ٹو ایکس ہے اور زی کی جو لیمٹ ہے سکس مائنس وائی مائنس ٹو ایکس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے تو زی کا جو ہے وہ انٹیگریشن لیں گے تو زی کا انٹیگریشن لیں گے تو یہاں پہ زی کی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ زی آ جائے گا زی کی جگہ پہ ہم جب اس کا انٹیگریشن لیں گے تو زی آئے گا تو زی کی جگہ پہ ہم یہ دو ویلیو پٹ کرتے ہیں ایک انیشیل زیرو اور دوسری ویلیو جو اوپر لکھی ہوتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اوپر والی ویلیو میں سے نیچے والی ویلیو کا جو انصر آتا ہے وہ مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس نیچے ہے یہ زیرو تو زیرو پٹ کریں گے تو انصر ہی زیرو آ جائے گا تو اوپر والی ویلیو میں سے نیچے والی ویلیو پھر ہم زیرو مائنس کریں گے تو انصر میں بھی وہی آ جائے گا تو اس لیے ہم ہمیشہ جو ہے چونکہ تینوں کا انیشل پوائنٹ زیرو ہے تو پھر ہمیں انیشل ویلیو مائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہم صرف فائنل ویلیو لکھتے جائیں گے تو زی کی جگہ پہ ہم اس کی فائنل ویلیو پٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا سکس مائنس وائی مائنس ٹو ایکس ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈی وائی سے پہلے لکھ دیں گے اب اس کا ہم ڈیری ویٹیو لیں گے تو ڈیری ویٹیو لیں گے اب اس میں ہم وائی کی ویلیو انیشل ویلیو زیرو تو ساری زیرو ہا جائے گی فائنل ویلیو پٹ کریں گے وائی کی جگہ پہ آ جائے گا سکس مائنس ٹو ایکس تو یہ سکس انٹو سکس مائنس ٹو ایکس یہاں پہ سکس مائنس ٹو ایکس کا سکیر اور یہ ٹو ایکس ملٹیپلائی سکس مائنس ٹو ایکس اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے تھلٹی سکس مائنس ٹو ایکس آ جائے گا اس کا فارمولا اوپن کریں گے اے مائنس بی ہول سکیر والا تو یہ ہمارے پاس 36 مائنس 24 پلس 4 ایکس سکیر آ جائے گا اور اس کو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 12 ایکس مائنس 4 پلس 4 ایکس سکیر اس کو ہم لائیں گے اس سائٹ پہ ان دونوں کے ساتھ پلس کر دیں گے تو 36 مائنس 24 پلس 4 ایکس سکیر اب ہم یہ اس کے نیچے 2 ہے یہ 2 اس سے آگر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ 36 ملٹیپلائی 2 72 24 ملٹیپلائی 2 48 4 ملٹیپلائی 2 8 آ جائے گا اور یہ ایسے ہی رہے گا جب ہم یہ بریکٹ ختم کریں گے اندر والے سائنچ چینج ہو جائیں گے اور یہ 1 بائی 2 جو ہے یہ ہم کامل لیں لیں گے اوپر سے 1 اور نیچے سے 2 تو یہ آ جائے گا 1 بائی 2 اس کو ہم سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 36 مائنس 24x پلس 4x کیئر اب ہمیں یہاں پہ ہم نے اس کا دوبارہ کیا کرنا ہے انٹیگریشن لینے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 36 کے ساتھ x آ جائے گا یہ x کیئر بائی 2 ہو جائے گا اور یہ x کیوب بائی 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں بھی x کی لیمٹ پٹ کرنی ہے 0 پٹ کریں گے 0 ہو جائے گا اور 2 پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا یہ 36 ملٹیپلائی 2 مائنس 12 ملٹیپلائی 2 کا سکیئر پلس 4 انٹو 2 کا کیوب تو یہ ہمارے پاس 2 کا سکیئر 4 آتا ہے اور 2 کا کیوب 8 آتا ہے ان کو سالو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 24 پلس 32 بائی 3 اس کو پلس کریں گے تو 72 پلس 32 بائی 3 104 آ جائے گا اور یہ 2 جو ہے 104 کے ساتھ کینسل اٹھ ہوگا تو 52 بائی 3 ہمارا والیم آ جائے گا question number 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے gradient نکالنا ہے gradient of vector ہمارے پاس کیا ہے فارمولہ ہے یہ ہمارے پاس partial derivative of x partial derivative of y and z یہ ہمارے پاس function دیا ہوگا ہے اور یہ ہمارے پاس point ہیں تو پہلے تو ہم partial derivative of x لیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا y پلس 2 x square y e کی پاور x square پلس z square minus 5 اس میں اب یہ تینوں point x کی جگہ پہ 1 y کی جگہ پہ 3 and z کی جگہ پہ minus 2 put کریں گے ان کو put کر کے جب solve کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا e کی پاور 0 ہے تو یہ 1 کی equal ہوتا ہے 9 multiply 1 9 ہی آ جائے گا اسی طرح ہم y کا derivative لیں گے تو وہ ہمارے پاس value آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس میں ہم کیا کریں گے x y z کی value put کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے function کا derivative with respect to z لیں گے تو وہ ہمارے پاس 2 x y z آ جائے گا اور e کی پاور x square پلس z square minus 5 اس میں بھی یہ تینوں point put کریں گے تو یہ ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا minus 12 تو یہ ہمارے پاس یہ جتنی بھی value آئی ہیں تینوں جو 9 1 and minus 12 ان کو equation number 1 میں کیا کر دیں گے put کر دیں گے equation number 1 یہاں پہ یہاں پہ ہم x derivative یہاں پہ y اور یہاں پہ z put کریں گے تو یہ ہمارے پاس gradient بن جائے گا 9 1 and minus 12 یہ ہمارے پاس کیا ہوگا gradient ہو گیا اب ہم نے directional derivative نکالنا ہے تو اس کے لئے یہ فارمولہ ہے یعنی کہ gradient multiply dot multiply dot product unit vector تو پہلے ہم unit vector نکالیں گے اس کا فارمولہ ہوتا ہے vector by mod of vector تو vector تو ہمیں 3 minus 1 plus 4 دیا ہوگا ہے اس کا mod لیں گے 3 کا square 9 آ جائے گا minus 1 کا square 1 آ جائے گا اور 4 کا square 16 plus کریں گے تو 26 square root بن جائے گا تو اب ہم ہر ایک elements کو 26 square root پہ divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا unit vector اب ہم gradient کو dot product دیں گے unit vector کے ساتھ تو ہمارے پاس directional derivative آ جائے گا تو اس کو multiply کریں first کو first سے second کو second سے and third کو third سے 9 multiply 3 27 1 multiply minus 1 minus 12 multiply 4 minus 48 اب ان کو plus کر لیں گے تو 27 minus 1 minus 48 تو answer کیا جائے گا minus 22 by 26 square root تو یہ ہمارے پاس answer کس کا ہے یہ ہمارے پاس ہے derivative کونسا directional derivative ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہماری assignment ختم ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی students اگر سمجھ آگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے ok students next کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ